بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائیوٹیوب چینل میں اسوید افشان کلاس سکس ہم کر رہے ہیں ایکسرسائز 11 بی 11 بی کے فرس 7 قویسٹنز میں اپنی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکے ہیں ہاں میرے چینل پر جا کے ان قویسٹنز سے ریلیٹیڈ لیکچے ازیلی اٹینڈ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں کریں گے قویسٹن نمبر 8 9 & 10 قویسٹن نمبر 8 کی سٹیٹمنٹ ہے اس کا ایک اینگل آپ کو دیئے گیا ہنڈرڈ ڈگری ہے آپ نے کیا کرنا ہے find the size of each of the other two یعنی total angle 3 ہیں اس میں اس ایک اینگل آپ کو دی دیئے گیا ہنڈرڈ ڈگری باقی کی دو اینگل آپ نے find کرنا ہے اس کا solution کرتے ہیں اب اچھا اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ایک اینگل آپ کو given ہے آپ نے کیا کرنا ہے دونوں اینگل کو find کرنا ہے ہمیں جو ایک اینگل دیا گیا ہے پہلے ہم ایک اینگل کو لکھ لیتے ہیں ہم ایسے بنا لیتے ہیں isocial triangle جس کی دو sides کی length سیم ہوتی ہے اور دو sides کے جو اینگل ہیں وہ بھی سیم ہوتے ہیں اب یہاں پہ ہمیں ہنڈرڈ دیا گیا ہے تو یہاں پہ ہم ہنڈرڈ لکھ لیتے ہیں ہنڈرڈ ڈگری اس کو a کہہ لیتے ہیں point اس کو b کہہ لیتے ہیں اور اس کو c آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والے یہاں پہ b point اور c point پہ جو بن رہا ہے angle وہ find کرنا ہے آپ کو پتہ کہ جو triangle ہوتی ہے اس کے تین angle جو ہوتے ہیں وہ equal to ہوتے ہیں 180 degree کے اب یہاں پہ ہنڈرڈ ڈگری تو دے دیا گیا ہے اب آپ نے اس کا b کا اور c کا find کرنا ہے آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ لکھیں گے angle a plus angle b plus angle c is equal to 180 degree ٹھیک ہے angle a اب آپ کو یہاں پہ ہنڈرڈ ڈگری دیا گیا ہے وہ لکھ لیں گے angle b plus angle c ایسے لکھیں گے 180 degree اب کیا کریں گے angle b plus angle c ایسے اور ہنڈرڈ ڈگری کو ادھر لے جائیں گے مائنس کے ساتھ مائنس کے ساتھ اینگل b plus angle c کیا ہے اس کا 180 ڈگری میں سے 100 کو آپ مائنس کر دیں 80 ڈگری آ جائے گا اب یعنی اس mean کے یہاں پہ angle b اور angle c جو ہیں وہ 80 کے equal آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ 80 کے equal آنے چاہیے اب ہم کون کون سا لے سکتے ہیں یہاں پہ 40 degree plus 40 degree کس کے equal آ جائے گا 80 ڈگری کے ٹھیک ہے تو یعنی b point پہ جو angle بنے گا وہ کتنے کا بن رہا ہے 40 ڈگری کا اور c point پہ بھی جو angle بن رہا ہے وہ بھی 40 ڈگری کا اب ان تمام angles کو آپ plus کریں گے 40 40 and 100 تو یہ total angle بن جائے گا 180 ڈگری کا question number 8 complete ہو گیا ہے question number 9 کرتے ہیں question number 9 کی جو statement ہے وہ آپ کو اس میں کہا گیا ہے one of the base angle of an isocial triangle is 54 degree find its vertical angle آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک isocial triangle ہے base angle دیا گیا ہے 54 degree آپ نے اس کا vertical angle find کرنا ہے بہت easy question ہے اس کو بچے solve کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے base angle کی help سے vertical angle کو find کرنا ہے ہم ایک triangle بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے isocial triangle کا بچہ آپ کو پتہ ہے جس کی دو سائرز کی جو ہے وہ length کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہے آپ یہاں پہ triangle بنا لیں اور آپ کو base angle دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ a point لکھ لیں یہاں بی لکھ لیں اور یہ c لکھ لیں base point پہ آپ کو ایک angle دیا گیا ہے جو کہ 54 degree اب آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ isocial triangle ایسی triangle ہوتی ہے جس کی دو سائرز کی length سیم ہوتی ہے اور دونوں angle جو ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے سیم ہوتے ہیں اب یہاں پہ 54 degree ہے its mean کہ b پہ بھی کیا ہوگا 54 degree ہوگا یہاں پہ بھی 54 degree لکھیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو c point پہ جو angle ہے یہ find آپ نے کرنا ہے اس کو find کرنے کے لیے آپ بالکل previous question کی طرح کریں گے angle a plus angle b plus angle c is equal to 180 degree اب یہاں پہ angle a 54 degree دیا گیا ہے وہ لکھ دیں آپ b بھی کیا ہے 54 degree اور angle c آپ نے کرنا ہے find اب 54 میں 54 کو add کریں گے تو آجائے 108 degree اور یہاں پہ 180 degree اب کیا کریں گے angle c find کرنا ہے تو angle c کو یہاں پہ رہنے دیں گے 108 degree کو اس طرف لے جائیں گے minus sign کے ساتھ اب 180 degree میں سے 108 کو ہم minus کر دیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 72 degree ٹھیک ہے اب آپ نے یہ 72 degree جو آیا ہے یہاں پہ لکھ دینا ہے vertical angle جو آپ نے find کرنا تھا اب آپ ان تینوں angles کو press کریں گے 72, 54, 54 تو تینوں کا جو sum ہے وہ 180 degree آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ question number 9 complete ہو گیا ہے یعنی angle c ہمارا کیا آگیا ہے 72 degree question number 10 کرتے ہیں question number 10 کی statement ہے find the value of x in the figure below آپ کو figure دی گئی ہے نیچے ٹھیک ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو x ہے آپ نے یہاں پہ اس کی value find کرنی ہے exterior angle آپ کو دیا گیا 140 degree کا اور یہاں پہ اندر c point پہ angle دیا گیا 72 degree کا a point پہ جو angle بنے گا وہ آپ نے کرنا ہے find ٹھیک ہے یہ جو angle بن رہا ہے ٹھیک ہے جو باہر بن رہا ہے exterior angle آپ یاد رکھیں بچھو کہ جو exterior angle بنتا ہے باہر ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ دو angle کو کیا کر کے آتا ہے پلس کر کے آتا ہے یعنی یہاں پہ جو بن رہا ہے angle یہاں پہ جو بن رہا ہے دونوں angle کو پلس کریں گے تو 140 degree آجاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھ لیں گے angle یہ دیکھیں بی ڈی اے کہنا ہے تو یہاں پہ angle بی ڈی اے ٹھیک ہے یہ لکھے کتنے کا بن رہا ہے یہ 140 degree کا اور یہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ کس کے ایکول ہوگا angle اے پلس angle سی کے یعنی یہ جو 140 degree ان دو angle کے ایکول ہوگا اب angle بی ڈی اے کتنا بن رہا ہے 140 degree یہ لکھ دیں گے angle اے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو ایسے لکھیں گے angle سی جو ہے اس کی جگہ پہ کیا لکھ دیں گے سیونٹی ٹو ڈی گری اب کیا کریں گے سیونٹی ٹو ڈی گری کو اس طرف لے آئیں گے 140 degree مائنس سیونٹی ٹو ڈی گری تو یہاں پہ angle اے ایسے آیا جائے گا 140 میں سے سیونٹی ٹو کو مائنس کریں گے تو سکسٹی ایٹ ڈی گری angle اے ٹھیک ہے یعنی angle یہ کتنے کا بڑھ رہا ہے یہاں پہ سکسٹی ایٹ ڈگری یہاں پہ آپ لکھ لیں گے سکسٹی ایٹ ڈگری اب آپ سکسٹی ایٹ ڈگری کو سیونٹی ٹو ڈگری کو پلس کریں گے دیکھیں یہاں پہ سکسٹی ایٹ ڈگری سیونٹی ٹو ڈگری ایٹ میں ٹو کو ایڈ کریں گے ٹن آ جائے گا ون اس کو دیں گے سیونٹی اور سکس تھرٹین اور ون پلس کریں گے فورٹین تو دیکھیں ون فورٹی ڈگری بن جائے گا یعنی یہاں کے دونوں angles کو پلس کر کے یہ ایکسٹی